اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے بینانس کے نیو لسٹنگ کوائن اے آئی جو کوائن ہے سلیپ لیس اے آئی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ یہ کتنا پمپ کر سکتا ہے دو ڈالر تو دوستو یہ ایزیلی ہٹ کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ کتنا پمپ کرے گا کتنا بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے نیلسز بھی کروں گا آپ کو بتاؤں گا اس کی انٹریز کہاں سے بنتی ہیں اور یہ پروجیکٹ کتنا بڑا ہے اور اس میں اگر ہم انٹری ڈالیں اور کوئی انویسٹمنٹ کریں تو ہمیں کتنا ریٹرن کتنے ٹائم پریڈ کے لیے مل سکتا ہے اور اس کے بیک پر کون ہے اس کو سپورٹ کون کر رہا ہے تاکہ اس کی جو پرائس جو ہے نا وہ واقعی ہی اتنی انکریز ہو جائے گی ابھی آپ اگر لاسٹ 24 آرز میں دیکھیں تو یہ کوائن آپ کو اچھا خاصہ اپ گیا نظر آرہا ہے 1.38 پر اس ٹائم ٹریڈ کا رج ہے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں نے ڈیلی ون کا چارٹ کھوپن کیا ہوا ہے تو ٹائم فریم ڈیلی ون رکھا ہوا ہے تو اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پچھلی کینل جو اس نے اپن کی تھی یہ کلوز ہوئی ہے یہ بلیش ہوئی ہے اور یہ کینل بھی بیریش ہوئی ہے لیکن فی اللہ یہ نیچے تھوڑا سا ہے اور میں آپ کو اس کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے کہاں سے ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو کیجئے سبسکرائب اگر آپ لوگ سکنل سروز جوانے کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آپ آئیں ہیں اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیں اور ہمارے نمبر بھی موجود ہے اور ہمارے ایمیل اڈریسز بھی موجود ہے آپ وہاں جا کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں واقعی یہ کوئن اے آئی کوئن ہے جیسے آپ کا پتہ ہے اچھا گیمنگ کوئن بھی ہے یہ ایک گیمز پر بھی یہ جوانا میں نے دیکھا ایک جگہ لکھا ہوا کہ یہ گیمنگ کوئن بھی ایک قسم کا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں میں نے دیکھا ہے اور کہاں میں نے ریڈ کیا ہے بنانس لاؤنچ پول کے ذریعے وجود میں آیا آپ کو پتہ ہے اے آئی پر یہ جوانا ورک کرتا ہے ویب تھری کا بھی ہے اور اس کے بیک پر کیا چیز ہے اس کے بیک پر ہے بنانس لیب بنانس لیب اس کو سپورٹ کر رہا ہے اگر اس کے ٹوٹر ہینڈل کی بات کریں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ایک لاکھ چھبیس ہزار چار سو فالور ہیں ویکلی کو شیرنگ کرتے ہیں سٹیکنگ بھی لوگ کرتے ہیں ان کی ویب سیٹ پر اگر جائیں تو آپ لوگ ان کی ویب سیٹ جا کر دیکھ سکتے ہیں وزٹ کر سکتے ہیں یہاں اپنا آپ میٹا ماسک کر دیا ٹوٹر وائلٹ وغیرہ آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں کر کے آپ اس کو بائے کر کے اور رکھ سکتے ہیں ان کی ویب سیٹ کے اوپر بھی اور ان کو سٹیک بھی کر سکتے ہیں سٹیکنگ کے اوپر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ریوارڈ ضرور دیتے ہیں باقی ان کی ویب سیٹ پر اگر آپ جائیں اور نیچے لکھیں دیکھیں تو ان کی سٹیکنگ جو ہے نا بنانس لیب بناس پر بھی کمینگ سون بہت جلد آ رہی ہے بنانس پر اس کی سٹیکنگ جیسے بنانس نے جو اس کی پکسل آ رہا ہے اس کی سٹیکنگ کی ہے شروع ایسے ہی بنانس کسی وقت اس کی بھی کسیتا ہے فیوچر بہت برائٹ ہے اس کا اور دیفنیلٹی بہت انکریز ہونے والی ہے یہ پرائس باقی اگر اوبرال اس کی بات کریں سلیپ لیس اے آئی کی تو یہ پروڈیکٹ ہے دوستو آپ کے سامنے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کتنا سیف ہے اور اس میں ہمیں کہاں سے انٹریز ڈالنی چاہیے پہلا ایک پوائنٹ تو میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں ایک ڈالر اور بیس سینٹ یہ میری پہلے انٹری ہوگی اس کے اوپر اگر یہ ڈاؤن مجھے نظر آتا ہے تو ایک ڈالر اور پچیس سینٹ پر میں اس کو یوٹیلائز کروں گا میں نے اس کی بائی لیمٹ لگا کر رکھ دی ہے اور دوسری جو ہوگی انٹری ایک ڈالر اور آٹھ سینٹ کے اوپر ہوگی ایک ڈالر ساتھ یا آٹھ سینٹ کے اوپر دوسری انٹری اور خدا نہ خاصہ اگر نیچے آیا تو نائنٹی نائن سینٹ یا ایک ڈالر پوری میری تیسری انٹری اس سے ڈاؤن مجھے نہیں لگ رہا شورٹ امپیڈ کے لیے اس کا ٹارگر دوستو دو ڈالر ایزی لی جائے گا پہلے ہی تھوڑا سا یہ جائے گا وان پوائنٹ سکس فائیو کے اوپر وہاں اگر اس کے لیے اس ریزسٹنس کو اپنی کو ڈبل سکس یا سیوان پر یہاں سے اگر اس نے اس کو بریک کر دیا اور پول بیک نہ کیا تو دیفنیلٹی یہ پھر دو ڈالر پلس ایزی لی ہمیں شورٹ امپیڈ کے لیے نظر آئے گا اب یہ سیف پروجیکٹ کیوں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو یہ دیکھیں اس کے بیککرز کونز ہیں پینانس لیم فولیس وینچرز والے ٹھیک ہے یہ دو نوہ انویسٹمنٹ دیکھ لیں آپ ان کی اب اس کے سکور دیکھیں وہ بھی ہے آپ کے سامنے جو آپ کو چیز دکھانی ہے اس میں وہ میں دکھانے لگا ہوں یہ دیکھیں دوزہ چوبیس چاہ رہا ہے ادھر مجود ہے فیلال اور اس کے دوزہ چوبیس تک کوئی ٹوکن انلاک نہیں ہونے انلاک ٹوکن کوئی بھی نہیں ہونے کہاں جا کے پچیس میں میں بھی ہوں وہ بھی ہم نیچے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں کہ ٹوکن انلاک کب انہیں چار جنوری یعنی کہ پورے گیارہ مہینے پڑے ہیں اور یہ ٹوکن انلاک ہونے ہیں اور یہ تین سو ستائیس دن باقی ہے کتنی ہونی ہے سکسٹی میلین تب ہو سکتا ہے ان کے پرائس کام آئے پورے سال ہمارے پاس ایک راؤنڈ ایک سال ہمارے پاس موجود ہے اگر ہم اس کو یہاں سے یوٹیلائز کریں بائے کریں تو ڈیفنیلٹی یہ اچھا خاصے ہمیں ریٹرن دے کر جا سکتے ہیں باقی پھر بیس پرسنٹ ہے اس کے بعد چار جنوری کو پھر دوبارہ ہیں یہ دے سکتے ہیں ٹوکن اور پھر چار جنوری جن کے دو نیکسٹ یہ ٹوٹل جو ہے نا وہ سو ملین سے بھی اوپر ایک سو سات ملین سوری ایک ستائیس ملین سے اوپر یہ بنتے ہیں آماؤنٹ بنتی ہے ان کی اور ویلیو ڈالر میں یہ بنتی بہتر ملین ہے پھر اس کی پرائس دوزار چوبیس میں دوزار پچیس کے جنوری میں کم ہو سکتی ہے اور وہاں جب کم ہوگی ڈپ میں آئے گا تو وہاں سے اس کو دوبارہ بھی یوٹرلائز کیا جا سکتا ہے پھر جنوری چھبیس میں جا کے یہ دوبارہ ہوں گے جو ہے نا پچیس پرسنٹ اور فورٹی فائی ملین پھر چھبیس میں دو دفعہ ہوں گے پھر ستائیس میں ہوں گے اور پھر آئی تینک یہاں تک ہی ہو کے پھر شاید ستائیس تک بھی جائیں گے یہ دیکھیں ستائیس ستائیس بس تو یہ اس لیے یہ دیکھیں انویسٹرز اس میں ہیں اور لاؤنچ پول ہنڈر پرسنٹ ہے ٹیم ہے اس کی ائر ڈراؤپس اتنے ہیں ایکو سسٹم ہی اس کا دیکھ لیں اس کی ساری آپ ڈیٹیل جا کر یہاں ڈی ڈاؤٹ اس کے بارے میں کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اگر پرائس رینج کی بات کریں یہ دیکھیں لو اتنا آیا ہے اور موسٹلی باؤنس اتنا اس نے کیا ہے یہاں تک اور 1.47 پر ہائی گیا ہے وہ ولیٹیلٹی دیکھ رہے ہیں آپ کتنی ہے تو اس لیے ایک ون یئر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ون جو ہینا اس نے لو لگایا ہے اور ہائی دیکھ رہے ہیں ایک ڈالر اور پیسے سے لگایا ہے جو کہ یہ ابھی آر ٹائم ہائی اس کا ہے اور یہ اس کو توڑے بھی گیا لیکن یہاں آر ٹائم ہائی ایک ڈالر اور ستانویں سنٹ ہے بلکل لیکن ادھر آر ٹائم ہائی نہیں ہے یہ جسٹ ایک رینج بتائی ہوئی ہے کہ پرائیس رنج یہاں تک ایک ہی آر کی رہی ہے تو اس لیے اس پروجیکٹ میں ہight ڈالنا بلکل فائد Miles ثابت ہو سکتا ہے لیکن جو میں انٹریز پرائیس بتائی ہے یہ بلیش کیندلی اپن ہو رہی ہے اور بلیش ہی ہو گیا ابھی بلیش تھی نا دیکھیں ابھی یہ بلیش ہو رہی ہے تو یہ بلیش ہی کلوز ہوگی بلیش ہی اپن ہو ہی ہے بلیش ہی کلوز ہوگی اور ساتھ میں میں نے انٹریز سپرائز بتائی ہیں ایک ڈالر بھی سنٹ اور ایک ڈالر سات سات سے آٹھ سنٹ اور باقی رینانوے سنٹ لے لیں یا ایک سنٹ تین انٹریز ہیں ٹارگٹ میں نے دو ڈالر پلس پہلے میں انٹرگ پٹا ہے ایک ڈالر پینسٹھ سنٹ لگا لیں یا سٹھ سٹھ لگا لیں آپ کی مردی ہے دوسرا دو ڈالر پلس ہے اور اگر لانگ ٹرم کے لیے دیکھیں تو یہ ساڑھے پانچ چھے ڈالر تک ایزی لی یہ جا سکتا ہے ہو سکتا ہے اس سے بھی اوپر چلا جائے اے آئی کا دور ہے آپ کو پتہ ہے اور میں نے پچھلی ویڈیو اے آئی پر بنائی ہے یہ بارے اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی آپ جا کر دے سکتے ہیں تو دیفنیلٹی یہ کوئن ہمیں اچھا خاصا پمپ کرتا نظر آئے گا بیناس کا نیو لسٹنگ کوئن ہے اور یقین مانے نیو لسٹنگ کوئن میں پمپ آتا ہی رہتا ہے باقی یہ والے اس کو آپ یوٹرلائز کر سکتے ہیں تو اس لیے یہ ایک اندر سگنل میں نے آپ کو دے دی جتنا نیچے ملے یہ بائی آن ڈی پر نیکسٹ ویڈیو سیر نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ڈی و آئی ایم کے اوپر بھی بناوں تاکہ آپ کو بتاؤں کہ کیسے یہ پمپ کرے گا ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ